بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے والے ہیں ایک اور مزدار سے ریسپی لیکن اسے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو میری ریٹیسٹ ریسپی اس ٹائم پر ملتی رہے تو یہ دیکھیں آج ہم بنانے والے ہیں مزدار سے پرائی چکن بٹری کباب اس کے لیے ہمیں چاہیے 750 گرام جتنا میں نے مونلیس ٹھیکن لیا ہے اور اسی کے ساتھ دو پیاز لینے ہیں کچھ مرچے لینی ہیں اپنے دیس کے حساب سے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا اور ایک نیمبو لیں گے ہم اور یہ کچھ مسائلیں ہیں ان میں ہے دو دیبل سپون جتنا کشمیری ریٹ چلیز اسے کروش کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہاپ دیبل سپون ہم لیں گے زیرہ پاورڈر ایک ٹی سپون کشمیری ریٹ چلی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم لیں گے دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہمیں چاہیے چاہت مسالہ اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون گارلک پاورڈر یہ سارے مسالے ہم داریں گے جب اسے ہم گرائنڈ کریں گے اور یہ میں دار رہی ہوں اس میں نمک یہ میرے پاس پنک سالٹ ہے آپ چاہیں تو نورمر والا سالٹ بھی لے سکتے ہیں اپنے ٹیس کے حساب سے ہم اس میں دار دیں گے اور ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے تو اس کا کیمہ ہم تیار کریں گے بہت مہیم ہم اسے مسلیں گے تو پیاز اور مرچے میں نے دار دی ہے اور ادرک بھی ڈال دیا ہے اور یہ نیم بو جو ہے اس کا ہرس ہم اس میں دار دیں گے اسے دارنے کے بعد ہمیں اس میں سارے پاورڈر مسالے جو ہیں یہ دار دینے ہیں اور اسے ڈال کر ہم اسے بہت اچھے سے پیس لیں گے اسے دوران ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیور سپون جتنا روز ٹیٹ چنے کا آٹا اور اسے ڈال کر ہم اسے ایک سے دو منٹ تک پیسیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھے سے پس جائے تو یہ کیمہ جو ہے یہ اچھے سے پس چکا ہے اور اب ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے ریفیجریٹر میں رکھتیں گے تو ریفیجریٹر سے باہر نکال کر ہمیں اس کے کباب بنا لینے ہیں یہ اس طرح سے ریسپے کی باقی ڈیٹیلز کے لیے پلیز چیک کر لیں ڈسکرپشن باکس تو سب سے پہلے ہم یہ مکشر میں سی تھوڑا سا ہم لیں گے اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہمیں اسے پہلے راؤن شیف دینا ہے ہاتھوں کو اچھے سے آپ آئیل سے گریز کر دیں اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اسے تھوڑا تھوڑا سا ہم اسے کباب کا شیف دینے لگیں گے اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر لگانا ہے لیکن پہلے اسے بھی ہم آئیل سے گریز کریں گے اس کے بعد لگائیں گے تو ان سکیورس میں دالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے کہیں سے بھی کچھے نہیں رہیں گے تو اس طرح سے ہمیں اوپر کی طرف بھی آئیل والا ہاتھ ہم لگا دیں گے تاکہ یہ اگزم برابر ہو جائے اور اسے بہت ہی دھیرے سے ہلکے ہاتھوں سے نکال لینا ہے اور اس طرح سے کرتے ہوئے ہم یہ سارے کباب بنا لیں گے اگر آپ کو یہ پروسس سکپ کرنا ہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی اور شیپ میں بنانا چاہیں تو اس طرح بنا کے اسے فرائی کر لیں اور ان کباب کو جب آپ نکالیں سٹیورز پر سے تو بہت ہی جنٹلی آرام سے نکالنا ہے تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہے یہ کچھ بنا لیے ہیں میں نے اور اب ہم اسے فرائی کر لیں گے ایک کے بعد ہم بہت ہی آرام سے جنٹلی اس کو رکھتے جائیں گے اور اسے ہلکی آنچ پر ہم فرائی کرنے والے ہیں گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں اب ہو چکے ہیں یہ فرائی اچھے سے تو اسے ہم نکال لیں گے اور اسے نکال لیں کے بعد ہمیں اسے ایک باؤل میں ڈال دینا ہے اور سرف کرتے ٹائم ہم اسے اوپر سے ڈالیں گے دو ٹیبل سپون جت نیم گھر کی ملائی یا تو پھر آپ کریم بھی ڈال سکتے ہیں اور میں اس میں ڈال رہی ہوں سکسٹی گرام جتنا بٹر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ہے ہافٹی سپون جت نیم کرش کی ہوئی چلیز اور ہافٹی سپون ہم ڈالیں گے چاہت مسالہ اور ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ گرم ہی ہے اس لئے میں نے ملٹڈ بٹر نہیں ڈالا ہے تو اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے سرف کریں گے نیم بو اور دنیا ڈال کر آپ چاہیں تو مکسچر کے اندر بھی آپ کرینڈر لیوز ڈال سکتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو یہ بند کر بلکل ریلی ہے فرائی چکن بڈری کباب تو اگر آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہو تو ٹرائے کیجئے اسے اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز اپنے فرنس اور ٹاملی میمبرز کے ساتھ جزاک اللہ خیر